مہنگی بجلی بھاری ٹیکسیس کے خلاف تاجوں کی شٹر ڈاؤن ہڈتا لاہور کی تمام بڑی اور ہول سیل مارکٹس بن رہی ہال روڈ شالم آزم کلوت مارکٹ انارکلی بازار بادامی باغ آٹو مارکٹ بن رہی منٹ گمری روڈ اردو بازار سرکلر روڈ سمیں دگر بازار بن تھے فیروزپور روڈ ماربل کے کارخانوں میں بھی شٹر ڈاؤن رہا اچھرا مارکٹ مزنگ مین بازار لیبرٹی مارکٹ میں ہرتال اسلامپورہ بازار ٹاؤنچے فیسل ٹاؤن باغبانپورہ شالہ مارک لنک روڈ کے بازار بھی بیران رہے گڑی شاہو لنڈا بازار لیٹر روڈ جین مندر آبید الیکٹرونکس مارکٹ میں کاروبار نہیں ہوا پرچون پروش ریٹیلر ہرتال کا حصہ نہ بنیں کینٹو ڈیفنس میں کاروبار معمول کے مطابق ہوا اگلی محلوں کی دکانیں بھی کھلی رہیں شہر کے اسی مارکٹوں میں پولیس کی نفری تائناتی کسی دکاندار کو جبری کاروبار بند کرنے کا نہیں کہا گیا مارکٹ میں چھو ایس پی بائیس ڈی ایس پی اور چوراسی ایس ایچو ایس پی تائناتی پولیس کی آل افسران نے حال روڈ سمیں دگر بازاروں کا دورہ کیا لاہور سے کراچے تک ہرتال کامیاب رہی شیٹر ڈاؤن ہرتال احتجاج کا پہلا عمل ہے سچیک ہولڈرز کے ساتھ مشاہدہ سے دوسری کال دیں گے امیر جماعت سامی حافظ نیم اور رحمان کی پریس کونفرنس کہا عوام حکمرانوں کی گاروین کا بوش نہیں اٹھا سکتے جاگیرداروں پر ٹیکس لگایا جائے امیر جماعت سامی لاہور زیاودین انساری کا مختلف مارکٹوں کا دورہ ہرتال کی کامیابی کے لیے تاجروں کے ساتھ رابط میں رہے لیسکو ایمپلائز پیغام یونین کا لیسکو ہیڈکوارٹرز کے باہر احتجاج جی دھرنا پیغام یونین کے چیئر میں توکھیل اسلام نے قیادت کی حکومت سے نجکاری روپنی آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر سانی کا مطالبہ ادھر ایک سو ستانے افراد کے لیے اعزازیا اور بھرتی کا مطالبہ ایم سی ایل لیبر یونین خدمت گروپ کا دھرنا خدمت یونین میاں جہانگیر گروپ نے ٹاؤن ہال میں کام بند رکھا موستادار بارشوں کی نئی انٹری لاہور کے بیشتر علاقوں میں بادل کھل کر برسے جیل روڈ، مال روڈ، شادمان اور اطرافی بارش، شادرہ گلشنے راوی، سمناباد، اقبال ٹاؤن کے علاقے بھی گئے ہربنزپورا، مغلپورا، دھرمپورا میں بھی بادل جمکر پر سے نشیبی علاقے زریاب آگئے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا پنجاب میں آشوبے چشم کے وبا کے خطرات روامان لاہور میں آشوبے چشم کے چھ سو تیز مریض ریپورٹ پنجاب میں نو ہزار سے زائد مریض سامنے آ چکے طبی ماہرین کا متاثرہ افراد کو روابط محدود رکھنے کا مشورہ ڈرائوینگ لائسنس ٹیسٹ میں فیل امیدواروں کے لئے ریلی فیل ہونے والے امیدوار بیال اس کے بجائے پندرہ دنبہ دوبارہ ٹیسٹ دے سکیں گے کرپشن مافیا کا نیٹورک توڑنے کا فیصلہ لائسنسنگ سینٹر پر تائیناتیوں کا عرصہ ایک سال سے کم کر کے چھ ماہ کر دیا گیا فیلڈ سٹاف کی ہر ماہ روٹیشن ہوگی ایچی سی کا بے روزگار ایم می پاس نوجوانوں سے ہاتھ ریگولر لیکچرار بھرتی کرنے کی بجائے کالیج ٹیچر انٹرن رکھنے کا فیصلہ مہکمہ ہائر ایڈوکیشن آٹھ ماہ کے لیے کالیج ٹیچر انٹرن بھرتی کرے گا مہانہ پچاس ہزار روپے اعزازیہ دیا جائے گا گڑی شاہو ریلوے گراؤنڈ سمدھی کا علاقوں میں گیس مند چلھے تھنڈے پڑھنے پر مکینوں کا پارا چڑھ گیا شنوائی نہ ہونے پر ایسن جی پیل کے خلافے تجاز گیس کی فوری بحالی کا مطالبہ مہکمہ داخلہ نے متعدد جیل افسر تبدیل کر دیئے ایک جیل میں تین سال مدد پورے کرنے والوں کا تبادلہ سیدہ امبر نکوی ایڈیشنال سپریڈنٹ سینٹرل جیل تائنال شمشاد حسین ڈیپیٹی سپریڈنٹ سینٹرل جیل اللہ دیتہ ڈیپیٹی سپریڈنٹ سینٹرل جیل مقارر سبتین ملسا کا سینٹرل جیل لاہور تبادلہ امبرہ کے لیے جانا ہے نام پی سیل سے نکالا جائے پرویز لاہی اور فیملی کی ہائی کورٹ پیندر خواست وفاقی حکومت وزارتے داخلہ سمیدی کر کو فرق بنایا گیا ہے ادھر مبینہ کرپشن کیس میں پرویز لاہی کی ایک روزہ حاضری معافی منظور احتساب عدالت نے سماد دس سپتمبر تک ملتوی کر دی سابق صدر فٹبال فیڈریشن اشفاق حسین سمید بائیس افراد پر تاہیات پابندی آئید فٹبال ہاؤس پر کب سے مربازی تنظیم بنانے کی الزامات پر پابندے لگائی گئی ایک ہفتے میں فیڈریشن کے اساسے اور گاڑیاں واپس کرنے کا حکم پندرہ دن میں اپیل کا حق برقرار پنجاب اختیارات کے نچلی ستہ ست منتقلی کمیشن نئے بلدیات ایک کے مصابدے پر نظر سانے کا حکم وزیراعلا کے حکامات آگئے محکمہ بلدیات اثر نوجائزہ لے گا بلدیاتی اداروں میں خواتین نوجوان کسانوں اور اقلیٹکی نمائن کی لازم بنائے جائیں گی میاں نواز شریف کی لندن اڑان کی تیاریاں قائد نو لکھاتی بھی معاینے کے لیے گیارہ سپتمبر کو لندن جانے کا پرین بڑے میاں دو سے تین ہفتے تک قیام کا ارادہ رکھتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی تحت میڈیکل کالیجز کے قیام کا فیصہ سابق پس زیرے سے ہے ڈاکٹر جعوید اکرم کی سرباہی میں چار اپنی کمیٹی قائم پی سی یو ایچ ایس پروفیسر احسن محید راتھور پرنسپل جرنل ہسپتال پروفیسر الفریز زفر کمیٹی کے رکن نامزد پرنسپل سیمز پروفیسر زہرہ خانم بھی چار اپنی کمیٹی کا حصہ ہوں گی کمیٹی نئے میڈیکل کالیجز کے قیام کا موڈل تیار کر کے دس روز میں صفار شاہ دے گی ائرپورٹس پر منکی پاکس کی سکریننگ سہولیات کا جائزہ سبائی وزرہ سلمان رفیق اور خواجہ امران نظیر کا ائرپورٹ کا دورہ سربرا ٹیکنکل گروپ پروفیسر جعوید اکرم بھی ہمراہ تھے تمام ائر لائنز کو ایس او پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایات خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ امران نظیر کا جرنل اسفتال کا بھی دورہ پرنسپل الفرید زفر اور سینئر فیکیلٹی کے ساتھ میٹی نئے آپریشن تھیٹر کا بھی افتتاح کیا وزیر بلتیاز عشوہ رفیقی زیرے صدارت اجراس ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے سی اوز کی شرکت آٹھ کمپنیز کے سی اوز نے آؤٹسورسنگ کے حوالے سے آگاہ کیا سپتمبر کے پہلے ہفتے تک تمام عمل مکمل کرنے کی ہدایت بزنس کمیونٹی اور زراعت ہی ملکوں اندیروں سے نکال سکتے ہیں حکومہ سے اکتلاف اپنی جگہ مگر امن و آمان پر ساتھ ہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی لاہور شیمبر میں گفتگو صدر لاہور شیمبر قاشف انمر نے کہا کاروبار برادری کے لیے آسانیا پیدا کرنا ہوں گی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی جامعہ آشریہ فبیقے مہمان گورنر کی داتا دربار پر حاضری پھول چڑھائے اور فاتحہ خانے کی کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی زیرے صدارت جاس مانسون کے باعث اربن فلڈنگ کے لئے اقدامات کا جائزہ ظلہ انتظامیہ کو نون واسا علاقوں پر بھی نظر رکھنے کی حدایت معاشرے کی بہتری کے لیے صحافیوں کا کردار اہم صحافی کسی بھی شہر میں بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے مسائل ترچی ہی بنیادوں پر حل کریں گے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی میٹتی پریس میں گفتگو کہا لاہور میں مسائل زیادہ ہے تو وہ سائل بھی زیادہ ہے ایس پی سیٹی علی رضا کی زیرے صدارت اجلاس سرکل افسران ایس ایچ اوز نے آگست میں کار کردگی ریپورٹ پیش کی زیرے تفتیش مقدمات سمیت لگر امور بھی زیرے پور آئے لاہور چمبر کے الیکشن کے لئے سرگرمیہ عروج پر ڈی آئچے ریکیلرز ایسوسیشن کیا پیاف پائنریس پروگریسیو الائنس کی حمایت کا اعلان فہیم و رحمان سیکل محمد علیمیہ حارس عطیق شاہد نزی ڈی ایچے گئے علیہ حسام اصفر خورم لوڈی حافظ سجاد میاں نواز سمیتی کر ہم رہا تھے پنجاب ٹیکس بک بورڈ ایمپلائیس ویل فیر سوسائٹی کے حلف بطاری صبح وزیر تعلیم رانہ سیکندر حیات کی خصوص شرکت مرزا مقصود الحسن ڈاکٹر شگفتہ نے اہدے کا حلف اٹھایا شیخ حفیظ اور امران خان نے بھی اہدے کی پاس تاری کا حلف لیا گویمنٹس سوشل ایکٹیویسٹ گروپ کا شالی مارکہ دورہ ایمپلائی کمال لیاقت نے وافت کے قیادت کی اسسسٹنٹ کمیشر انو فاطمہ نے آفیس کا دورہ کروایا اپنی چھات اپنا گھر منصوبے کے لیے ریجسٹریشن کا بتایا اینٹی منی لانڈرنگ کاؤنٹر فائننسنگ آف ٹیررینزم پر ورکشاپ ٹیچے الڈی اے تاہر فاروق کی اخصوصی شرکت تاہر فاروق نے کہا الڈی اے میں منوال سسٹم ختم کر رہے ہیں ادارے میں مایار اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا سکل ڈیویلپنٹ سینٹر پنجاب یونیورسٹری میں تقسیم اصنات بیاریس چھوٹ کورسز کرنے والے تین سو سے زائے طلبہ کو سرٹیفیکیٹ ملا ڈائریکٹر ایس بی سی پروفیسر ڈاکٹر کامران سمیدگر شخصیات کی شرکت سیکرٹ ہارٹ کتھیڈرل سکول میں تقریری مقابلہ سازہ کے عزت بچوں سے محبت میری پہچان پاکستان انوان تھا پہلی سے پانچویں جماعت کی طالبات کے شاندار پرفارمنس پرنسپل روز یاکوب نے بہترین طلبہ کو انعامات دیئے پنجاب یونیورسٹری کالیج آف آر ٹین ڈیزائن میں نمائش آزازہ اور ناور مصابروں کے فن پارے آویزہ وائز چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے افتتاح کیا کالیج پرنسپل ڈاکٹر سمینا نصیم ڈاکٹر راہت نوید مسعود شاہ نواز زیدی رکسانہ ڈیویٹ کی شرکت